بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مچھلی کو صاف کرنے اس کو دھونے اور اس کی سمیل کو ختم کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مسالہ لگا کہ مچھلی کو ہم لمبے عرصے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر نکال کے یا تو ہم اسے فرائی کر سکتے ہیں سٹیم بھی کر سکتے ہیں اور ائر فرائی میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مچھلی لے لی تھی تقریباً تین سے چار کلو کے قریب ایک مچھلی کے میں نے یہاں پہ اس طرح سے پیسز کروا لیے تھے یہاں جو میں نے مچھلی استعمال کی ہے وہ ہے پتر اور کچھ ریسپیس کے لیے مجھے بوللس فش چاہیے تھی بوللس فش کے لیے ہمیشہ بڑی مچھلی کا انتخاب کریں تھوڑے بڑے سائز کی مچھلی لیں اور مچھلی والے سے کہیں کہ آپ کو اس کی سکن بھی اتار دیں اچھی طرح سے اور سارے کانٹے بھی اچھی طرح سے ریموف کر کے ایک نورمل سائز کے فلس کروا لیں اسی طرح سے میں نے یہ بوللس فش کروا لی ہے اور بوللس فش کروانے کے بعد یہ جو مٹیریل ہے یہ بچ گیا تھا جس میں تھوڑی اس کی ہڈیاں ہیں اور یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اس پہ اچھا خاصا مچھلی کا گوش لگا ہوا ہوتا ہے اس کا ہم بعد میں سالن بھی بنا سکتے ہیں اور مچھلی کا سوپ بھی بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مچھلی کو ہم کس طریقے سے صاف کریں گے سمپل ہم آٹا لیں گے خوش کاٹا لیں گے اور اچھی طرح سے ساری مچھلی پر لگا دیں گے آٹا استعمال کرنے سے جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے مچھلی کے اوپر وہ سارا اتر جاتا ہے اور جب بھی آپ مچھلی لے کر آتے ہیں تو مچھلی والے سے آپ نمک اور اجوائن ادھر سے ہی لگوا کے لائیں موسی مچھلی والے یہ نمک اور اجوائن کا مسالہ لگا کے دیتے ہیں اس طریقے سے مچھلی کی سمیل بلکل اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی مچھلی کو اچھی طرح سے آٹا لگا لیا ہے میں نے بون لیس کو بھی لگا لوں گی اسی طرح سے جب بھی مچھلی خریدنے جائیں تو بہت اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ مچھلی ہمیشہ تازی ہونی چاہیے تازی مچھلی میں سے سمیل زیادہ نہیں آتی اگر مچھلی میں سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ مچھلی والے نے آپ کو مچھلی تازی نہیں دی وہ باسی ہے چار سے پانچ منٹ آٹا لگا کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اسے کھلے پانی میں اچھی طرح سے دھولیں اس طرح سے ایک ایک پیس پکڑیں اور آرام سے اچھی طرح سے اس کو ساف کرتے جائیں اس طرح آٹا بھی سارا اتر جائے گا اور آٹے کے ساتھ بلڈ بھی سارا اتر جائے گا مچھلی کے اوپر جو سکیلز لگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سے مچھلی والے سے ساف کروا کے لائیں یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک پیس پکڑ کے نرم ہاتھوں سے میں ساری مچھلی کو ساف کر لوں گی ساری مچھلی کو دھولینے کے بعد 20 سے 25 میرٹ کے لیے مچھلی کو سٹینر میں پڑا رہنے دیں تاکہ پانی سارا اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب میں یہاں پہ آپ کو مچھلی کو مسالہ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی دو سے دھائی کلو قریب یہ مچھلی ہے جس کو میں مسالہ لگاؤں گی سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے دو سے دھائی ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ ہزبے ضرورت نمک نمک بہت زیادہ نہیں لگانا کیونکہ مچھلی کو نمک پہلے بھی لگا ہوتا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا سکا دھنیا پیسا ہوا آپ نے نہیں ڈالنا دھنیا کٹا ہوا ڈالنا ہے ون اڈا ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لال میرچیں بڑھا بھی سکتے ہیں ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون اجوائن دو ٹیبل سپون بھر کے سرکا یہاں پہ میں ڈالوں گی املی کا پلپ تین سے چار ٹیبل سپون املی کا پلپ اس میں شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی اب ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اگر آپ کو سپائسی مچھلی پسند ہے تو آپ اس میں سپائسز بڑھا سکتے ہیں میں ایک نارمل سا مسالہ لگا رہی ہوں اس میں میں نے میرچیں تھوڑی کم ڈالی ہیں یہ دیکھیں سارا مسالہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ مچھلی کے ہر پیس پہ برابر کا مسالہ لگ جائے یہ مسالہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے نہ بہت سپائسی ہوتا ہے نہ ہی بہت پھیکا ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھتوں گی اس کے بعد زپ لک بیگ میں مچھلی کو سٹ کر کے ہم فریز کر لیں گے ایک ایک مچھلی کا پیس پکڑیں گے اور اسے بیگ میں سٹ کر لیں گے اس طرح سے اگر ہم مچھلی کو رکھیں گے تو مچھلی کا مسالہ بھی خراب نہیں ہوگا اور انہیں بعد میں استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے دو سے دھائی کلو کے قریب مچھلی تھی جو کہ میں نے تین پورشنز میں بیگز میں پیک کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیگز کو اچھی طرح سے بعد میں صاف کر لیں اور انہیں فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب آپ اس مچھلی کو جب تک چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو دو مہینے دھائی مہینے جتنا بھی آپ اس کو پریزرف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی ساتھ ہی یہ بونلیس فش ہے جس کو میں نے دھوکے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بونلیس فش کی ریسپیز شیئر کروں گی یہاں پہ کچھ مچھلی کے میں نے اس طرح سے سٹرپس کٹ لیے ہیں جو کہ میں نیکس ویڈیو کے لیے بناوں گی فنگر فش تو اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو اپنے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ